ناظرین پچھلی نشست میں ہم نے روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات واضح کی تھی کہ دجال انسان نہیں ہوگا بلکہ دجال انسان کی خلق کردہ ترہ ترہ کی مختلف مخلوقات ہیں جو حقیقتا تو انسان کے لئے اور باقی تمام مخلوقات کے لئے نقصان دے ہیں لیکن اس کے باوجود انسان ان مخلوقات کو اپنے لیے آسائشیں سہولتے یعنی مسیح سمیتہ اور ہم نے یہ بھی جان لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو آزم فتنہ کہا یعنی تمام فتنوں میں یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ اگر اس فتنے کو نکال دیا جائے تو پیچھے جتنے بھی فتنے ہیں ان کی اہمیت و حسیت بلکل ایسی رہ جائے گی جیسے کہ جسم سے تمام کی تمام ہڈی نکال دینے سے جسم کی اہمیت و حسیت رہ جاتی ہے یعنی جیسے جسم میں ہڈی کی اہمیت و حسیت ہے بلکل یہی حسیت و اہمیت فتنوں کے اندر فتنہ دجال کی ہے فتنوں میں فتنہ دجال کی ہے اس دجال کے فتنے کی ہے ناظرین روایات سے ہی آگے بڑھنے سے پہلے ہم مزید اس موضوع کے اوپر بات کریں گے تاکہ ہم پر یہ بلکل کھل کر واضح ہو جائے کسی قسم کا کوئی ابحام کوئی شک اور شبہ نہ رہے کہ دجال یہی ہے جس کو ہم پچھلی نشست میں واضح کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ ناظرین جو آج تک یہ بات کہی جاتی رہی اور کہی جاتی ہے کہ دجال کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں اس میں کس حد تک صداقت ہے یہ بھی ہمارے سامنے آ جائے ایسا کہنے والوں ایسا نظریہ رکھنے والوں اور ایسے نظریہ پر اٹھنے والے تمام سوالات سمیت ہم ہر پہلو سے گفتگو کریں گے آئندہ کسی نشست میں لیکن یہاں ہم صرف یہی کہیں گے کہ ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کے فتنے کو آزم و فتنہ قرار دیں اور پھر یہ بھی کہیں کہ آدم علیہ السلام کی خلق سے لے کر ساتھ کے قیام تک دجال سے بڑی کوئی خلق نہیں جیسا کہ ہم اس روایت میں دیکھ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آدم علیہ السلام کی خلق سے لے کر ساتھ کے قائم ہونے تک دجال سے بڑی کوئی خلق نہیں اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی خلق سے لے کر ساتھ کے قیام تک دجال سے بڑی کوئی خلق نہیں اور فتنوں میں دجال کا فتنہ وہ اہمیت و حسیت رکھتا ہے جو اہمیت و حسیت جسم کے اندر ہڈی کی ہوتی ہے تو پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ اللہ سبحانہ وآلہ نے قرآن میں اس فتنے کا ذکر نہیں کیا ہمیں یہ کہنے ہمیں ایسا نظریہ رکھنے سے پہلے کئی بار سوچنا اور گھر فکر کرنا چاہیے تھا جو کہ ہم نے نہیں کیا تو ناظرین اس نشست کا موضوع اور مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن میں دیکھیں کیا آیا جو ہم نے بات کی جو آج تک نظریہ پایا جاتا رہا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وآلہ نے دجال کے فتنے کا ذکر نہیں کیا کیا یہ سچ ہے اس میں حقیقت ہے یا پھر ہمارے سمجھنے میں فرق ہے کہ اللہ سبحانہ وآلہ نے قرآن میں دجال کے فتنے کا ذکر تو کیا لیکن ہم اسے پہچان نہ پائے ہم اسے جان نہ پائے کیونکہ ہم نے غور و فکر نہیں کیا تو اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس روایت کو سامنے رکھتے ہیں جس کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ہے کوئی بھی نبی مگر تحقیق کہ یعنی یہ ہو چکا یہ ثابت شدہ ہے کہ ڈرائیہ اس نے اپنی امت کو موجود خطرے سے موجود خطرے سے یعنی اس دجال سے اور اس میں کچھ شک نہیں میں بھی تمہیں بالکل اسی طرح اس موجود خطرے سے ڈراتا ہوں ناظرین اس روایت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں ایک لفظ ہے ہزارہ یہ لفظ انتہائی اہمیت کا حامل ہے جب تک ہم اس لفظ کو سمجھیں گے نہیں اس لفظ پر گوھر نہیں کریں گے تو ہم حقیقت کو نہیں پا سکیں گے حقیقت کو جاننے کے لیے اس موضوع کی حساسیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس لفظ میں گوھر کرنا ضروری ہے اس لفظ میں گوھر کرنے سے پہلے ایک اور روایت ہے ہم اس کو بھی سامنے رکھتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم اس لفظ کی طرف آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں بعث کیا اللہ نے کوئی نبی مگر اس نے ڈرائیا اپنی امت کو دجال سے ان دونوں روایات میں ہم دیکھ سکتے ہیں پہلی روایت میں لفظ ہزارہ استعمال ہوا ہے اور دوسری روایت میں لفظ انظر ناظرہ استعمال ہوا ہے ناظرہ کہتے ہیں ایسا ممکنہ خطرہ جو قریب آ چکا ہے اس سے پہلے ہی متنبہ کر دینے کو اور حضرہ کہتے ہیں ایسا خطرہ جو موجود ہے جو موجود خطرہ اس سے ڈرانا جیسا کہ ہم اس لفظ کو قرآن سے بھی سمی لیتے ہیں اور اس آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یا جیسے گہرے بادلوں کا توفان آئے آسمان سے اس میں ہوں اندیرے اور زوردار گھرج اور چمکتی بجلی کر لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں اس کڑک سے موت کے ڈر سے تو عربی میں ہم دیکھ سکتے ہیں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے حضر الموتی تو اس آیت میں پیچھے ہم دیکھ سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مثال بیان کر رہے ہیں اس میں کیا ہے کہ اچانک جب انتہائی گہرے کالے بادل آ جاتے ہیں اور توفان آ جاتا ہے پھر ان میں زوردار جب گرج پیدا ہوتی اور بجلی چمکتی ہے تو اس وقت بلکل یہی احساس ہوتا ہے کہ ابھی موتائی تو وہ جو ڈر ہوتا ہے کیا وہ ڈر مستقبل کا ہوتا ہے مستقبل کے لیے اگر کہا جائے گا تو اس کے لیے لفظ خوف استعمال ہوگا نہ کہ حضرہ خوف کہتے ہیں جو مستقبل میں پیش آنے والا خطرہ ہو اس سے لاحق ڈر کو تو حضرہ کہتے ہیں جو موجودہ خطرہ ہو جو خطرہ سر پر موجود ہو جو خطرہ سامنے ہو جو خطرہ آنکھوں کے سامنے ہو اس سے ڈرانا اس سے ڈرنا حضرہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرائیا ہو جب لفظ حضرہ آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر نبی کی موجودگی میں یہ فتنہ موجود تھا ہر نبی کی موجودگی میں دجال کا فتنہ موجود تھا جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو اپنی قوم کو دجال سے ڈرائیا اور اگر ہم پچھلے نشست میں جو بات ہمارے سامنے آئیت اس کو سامنے رکھیں تو یہ بات بالکل صادق بھی آتی ہے سچ بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہر دور میں جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں ان فتنوں میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے جو سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے وہ فتنہ دجال کا فتنہ کہلائے گا لیکن لیکن وہ اس وقت کے لئے ہوگا ان تمام بڑے بڑے فتنوں کو اگر سامنے رکھیں تو ان میں سب سے بڑا فتنہ جو سامنے آئے گا وہ کونسا ہوگا وہ وہ بھی دجال کا فتنہ تو جس دجال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہیں اگر ہم نے اس کو سمجھنا ہے تو ہم آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر ساتھ کے قیام تک تمام کے تمام بڑے بڑے فتنوں کو سامنے رکھیں ہیں تو وہ سب کے سب دجال کے فتنے لیکن ان میں وہ جو آزمو فتنہ ہے جو سب سے بڑا دجال کا فتنہ ہے وہ ہمارے سامنے کھل کر آ جائے گا تو ناظرین اب ہم نے قرآن سے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بیجے انہوں نے کیا دعوت دی اور کس شہ سے اپنی قوم کو اپنی امت کو ڈرائیا اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے ڈرائیا جب ان سب نبیوں کے ڈرانے میں جو کامن جو مشترک شہ ہے وہ سامنے آ گئی تو اس کا مطلب ہے وہی دجال کا فتنہ ہے تو اب ہم بڑھتے ہیں آگے قرآن کی طرف قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس میں کچھ شک نہیں وحی کیا ہم نے تیری طرف بالکل اسی طرح جس طرح وحی کیا تھا ہم نے نوح کی طرف اور اس کے بعد جتنے بھی نبی ہیں ان کی طرف اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ جس طرح وحی نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے بھی نبی ہیں ان کے طرف کی گئی بالکل اسی طرح تیری طرف وحی کی جا رہی ہے تو پھر یہ کھل کر واضح ہو جائے گا کہ جو وحی نوح علیہ السلام ان کے بعد جتنے بھی نبی ہیں ان کی طرف کی گئی اور وہی وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی اور اگر وہ وحی امت کو ڈرانا تھا یعنی کہ ممکنہ پیش آنے والے خطرے سے پہلے ہی متنبہ کر دینا تھا تو وہ جو خطرہ ہے وہ جو ممکنہ پیش آنے والا خطرہ ہے وہی دجال کا فتنہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی نبی بھی ایسا نہیں کوئی نبی نہیں ہوا مگر ہر نبی نے اپنی امت کو اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے نانڈ رایا ہوں یعنی کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو اپنی امت کو دجال کے فتنے سے متنبہ کر دیا اور پھر میں بھی تمہیں بالکل اسی طرح اس پیش آنے والے ممکنہ خطرے سے متنبہ کیے دیتا ہوں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وطالہ قرآن میں اس وحی کا کس طرح ذکر کرتے ہیں وہ کون سی وحی ہے کہ جو جس طرح نوح علیہ السلام کی طرف کی گئی اور بلکل وہی وحی نوح علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء کی طرف کی گئی تو تو اللہ سبحانہ وطالہ اس آیت میں کہتے ہیں اس میں کچھ شک نہیں ہم نے بھیجا تجھے حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور پیش آنے والے ممکنہ خطرے سے پہلے ہی متنبہ کر دینے والا اور نہیں کوئی بھی امتوں میں سے امت مگر گزر چکا ان تمام کی تمام امتوں میں پیش آنے والے ممکنہ خطرے سے متنبہ کر دینے والا تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات بلکل کھول کر واضح کر دی کہ ہم تیری طرف کیا وحی کر رہے ہیں ہم نے تمہیں کس مقصد کیلئے بھیجا ہم نے تجھے بھیجا حق کے ساتھ حق کے ساتھ کیا ہے حق کسے کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جب ہم آگے بڑھیں گے تو اس کی بھی مزید کھل کر وضاحت ہو جائی لیکن یہاں جو چیز ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ ہم نے تجھے بھیجا بشارت دینے والا اور مستقبل میں پیش آنے والے ممکنہ خطرے سے متنبہ کر دینے والا اور کون سا پیش آنے والا ممکنہ خطرہ جو انسانوں کے اپنے ہی عمال کے سبب قریب آ چکا ہے جو انسانوں کے اپنے کیے ہوئے عمال کا ردعمل ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی عمتیں پہلے گزر چکیں جتنی بھی کوئی ایک بھی عمت ہے اسی نہیں کہ جس میں تنبہ کرنے والا نہ گزر چکا ہو یعنی گزر چکا ہے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پچھلی تمام کے تمام عمتوں میں ان عمتوں کے عمال کے سبب جو خطرہ ان کے سر پر آ چکا جو خطرہ ان کو لاحق تھا جب انہیں اس ممکنہ خطرے سے متنبہ کرنے والا بیجا اس نے دعوت دی تو کیا اس قوم نے کیا ان عمتوں نے اللہ کے بیجے ہوئے کی اس دعوت کو تسلیم کر لیا اس ممکنہ خطرے کو بام کر اس سے بچ کے جو اس خطرے سے بچنے کے لئے درکار تھا جو ہدایات اللہ سبحانہ وآلہ نے اس خطرے سے بچنے کے لئے دیں کیا آیا ان ہدایات کو تسلیم کر لیا گیا ان ہدایات کو تسلیم کر کے ان پر عمل کر لیا گیا اور اپنی سابقہ روش کو ترک کر دیا گیا تو اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ وآلہ دے دیتا ہے اور اگر تیری تقزیم کی جائے گی یعنی اگر یہ تجھے جھٹلا دیں گے کہ جو تو انہیں ان کے عامال کے سبب پیش آنے والے ممکنہ خطرے سے پہلے ہی متنبہ کر رہا ہے اس سے بچنے کے لئے ان کو ہدایات دے رہا ہے اگر انہوں نے تیری دعوت کو تسلیم نہ کرتے ہوئے اپنے انہی عمال کو جاری رکھا اپنی اسی روش پر قائم رہے اسے ترک نہ کیا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ وآلہ آیت کے اگلے حصے میں دے دیتے ہیں پس تحقیق یعنی کہ ایسا ہو چکا ان سے پہلے جو تھے جو لوگ ان سے پہلے تھے جو قومیں جو عمتیں ان سے پہلے تھی وہ بھی تقذیب کر چکے جب آئے ان کے پاس ان کے رسول جب ان کے پاس آئے اللہ کے بیجے ہوئے بیانات کے ساتھ بیانات کہتے ہیں سب کچھ ہر لحاظ سے کھول کھول کر رکھ دینے والے جب ان کے پاس آئے اللہ کے بیجے ہوئے جنہوں نے ان قوموں کے ان لوگوں کے آمال کو کھول کھول کر رکھ دیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ کیا ہے ان کے نتائج کیا نکلنے والے ہیں یہ تمہارے جو آمال ہیں ان آمال کے نتائج کیا نکلنے والے ہیں ان آمال کا رد عمل کیا ہے وہ کتنا دور ہے جب انہوں نے سب کچھ کھول کھول کر رکھ دیا کہ جس کو تم اصلاح کہہ رہے ہو جس کو تم اپنے لئے آسانیہ فائدہ آساشیں کہہ رہے ہو یہ اصلاح نہیں ہے یہ آسانیاں فائدے نہیں ہیں یہ فساد ہے یہ تمہارے لئے تواہی ہے تمہارے ان اعمال کے سبب ایک بہت بڑا خطرہ جو تمہارے سر پر منڈلا رہا ہے اگر تم نے اپنے انہی اعمال کو جاری رکھا تو وہ تمہیں آ لے گا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے ان کی اس دعوت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی اسی رمش کو برقرار رکھا اور وہ آئے زبر کے ساتھ اور کتاب المنیر کے ساتھ زبر کسے کہتے ہیں زبر کہتے ہیں ٹکڑوں کو جو اللہ کے بیجے ہوئے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا جو تباہیاں مچائی ہوئی تھی جو فساد انسان کا رہے تھے جو اعمال کر رہے تھے ان کو کھول کھول کر رکھ دینے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ لکھ کر سامنے لے آتے تھے وہ ٹکڑوں کی صورت میں سامنے لاتے رہتے تھے اور کتاب المنیر اور وہ جو ان کے ٹکڑے تھے وہ کیا تھے وہ کتاب المنیر تھی وہ ایسی کتاب وہ ایسا کتب ہوا ہوا تھا جو بالکل روشن کر دینے والا تھا سب کچھ واضح کر دینے والا تھا تو براب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان قوموں نے ان امتوں نے اللہ کے بیجے ہوں کی دعوت کو تسلیم کر لیا مان لیا اور اپنے ان عمال کو ترک کر دیا جنہ عمال کے سبب ایک خطرہ جو ہے پیش آنے والا ممکنہ خطرہ جو ان کے سر پر آ چکا ہوا تھا جس سے انہیں متنبہ کیا جا رہا تھا جس سے انہیں متنبہ کیا جا رہا تھا تو اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی آیت میں دے دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے ہی کہا دیا کہ اگر یہ تیری تقذیب کریں گے یہ تیری دعوت کو تسلیم نہیں کریں گے جو تو انہیں کہہ رہا ہے یہ نہیں مانیں گے یہ کہیں گے کہ ہم فسادنی اصلاح ہی کر رہے ہیں ہم جو کچھ کریں یہ آسانی یا سہولتیں فائدے ہیں یہ کوئی خطرہ ان سے نہیں ہے ہمیں تو پھر ایسا ان سے پہلے ہو چکا ان سے پہلے جو لکومیں تھیں ان سے پہلے جو عمتیں تھیں جن میں مستقبل میں پیش آنے والے ممکنہ خطرے سے متنبہ کرنے والے تھے وہ گزر چکے تو وہ بھی ایسا کر چکے وہ تقذیب کر چکے جب وہ تقذیب کر چکے انہوں نے اللہ کے بیجے ہوں کی دعوت کو تسلیم نہ کیا اپنے عمال کو ترق نہ کیا تو کیا پھر ان کے عمال کے سبب جو ان کے عمال کا رد عمل تھا ان کے عمال کا رد عمل کا جو پیش آنے والا ممکنہ خطرہ تھا کیا اس نے انہیں آ لیا تو اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ وتعالی آگے کھل کر دے دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں پھر آ پکڑا ان کو جنہوں نے کفر کیا یعنی کہ جن لوگوں نے تقذیب کی جن کو انہوں نے تقذیب کی پھر ان کی تقذیب کا نتیجہ بھی انہوں نے دیکھ لیا ان کے عمال کے سبب پیش آنے والے ممکنہ خطرے سے متنبہ کیا جا رہا تھا جب وہ متنبہ نہ ہوئے جب انہوں نے اس دعوت کو تسلیم نہ کیا تقذیب ہی کی تو پھر کیا ہوا پھر اس پیش آنے والے ممکنہ خطرے انہوں نے آ پکڑا لی پھر اس آیت میں آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں پس کیسا تھا ان کی اس تقذیب کے سبب ان کا پکڑا جانا ان پر جو پکڑ آئی وہ کیسی تھی تو یہاں تک یہ بات کلکر واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنے بھی نبی و رسول بیجے ان تمام کے تمام نے ان قوموں ان امتوں کے اپنے ہی کیے ہوئے عامال اپنے ہوئی ہاتھوں سے کیے ہوئے عامال کے سبب جو ان عامال کا رد عمل تھا وہ رد عمل ایک بہت بڑا خطرہ تھا ان قوموں کے لئے جس سے انہیں پہلے ہی متنبع کیا گیا کہ اے لوگوں اے قوموں جو کچھ تم کر رہے ہو یہ عامال ان کا انجام کیا ہے ان کا نتیجہ کیا ہے ان کا نتیجہ یہ ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو ان عامال کے سبب ایک بہت بڑی تباہی تمہارے سر پرہ مسلط ہوگی ایک بہت بڑی تباہی تم پرہ مسلط ہوگی تمہارے لئے بہتر یہ ہے کہ تم ان عامال کو ترک کر دو ورنہ پھر تم اس تباہی کا شکار ہو جاؤ گئے یہی وہ دجال کا فترہ تھا جس کا وہ شکار ہو گئے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے پیچھے جو آیات گزرے ان میں بالکل واضح کر دیا کہ اور اگر یہ تیری تقزیب کریں گے اور قرآن کا اصروب ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تیری تقزیب کریں گے یہ بھی تیری اسی طرح تقزیب کریں گے جیسے تو اس سے پہلے رسولوں کی ہو چکی جیسے اس سے پہلے امتیں تقزیب کر چکی بلکل اسی طرح یہ امت بھی یہ قوم بھی تقزیب کرے گی یہ اس دعوت کو تسلیم نہیں کرے گی یہ اپنی اسی روش کو جاری رکھے گی پھر جب یہ اپنی ان عمال کو جاری رکھے گی اپنی اسی روش پر قائم رہے گی تو ان کے عمال کے سبب وہ ممکنہ خطرہ جساں ہی نے متنبہ کیا جا رہا ہے وہ ان پر آ پڑے گا پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں تو نہیں بیجا ہم نے تجھ سے پہلے رسولوں میں سے کوئی بھی رسول اگر اس کی طرف ہم نے یہی وحی کیا کہ اس میں کچھ شک نہیں کوئی بھی ایسی ذات نہیں کہ جس کی غلامی کی جائے جس کی بات مانی جائے مگر سوائے میرے پس میری ہی غلامی کرو پس صرف اور صرف میری ہی بات مانی جائے یہ آیت الحمدللہ مزید بہت ساری باتیں کھل کر واضح کر دیتی ہے وہ کون سے عمال تھے جن عمال کے سبب ممکنہ پیش آنے والے خطرے سے متنبہ کیا جا رہا تھا جب وہ قومیں متنبہ نہ ہوئیں تو پھر اس کا شکار ہو گئیں اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بیجا کوئی بھی ایسا بیجا ہوا نہیں مگر یعنی کہ جتنے بھی رسول بیجے گئے ہر رسول کی طرف اللہ نے اپنے ہر بیجے ہوئے کی طرف یہی وحی کیا کہ اپنی قوم سے کہو ان لوگوں سے کہو اپنی امت سے کہو کہ اس میں کچھ شک نہیں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں الہ کہتے ہیں ایسی ذات کو جس کی بات مانی جائے جس کی غلامی کی جائے جس کے پیچھے چلا جائے جس کی مرضی سے رائی برابر بھی عمل کرنا تو کوئی بھی اللہ کے علاوہ ایسی ذات نہیں ہے جس کی مرضی جس کے حکم سے رائی برابر بھی عمل کیا جائے اگر تم نے کوئی رائی برابر بھی عمل کرنا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی حکم کے مطلب